السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ومرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يبع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما قال الله تبارک واتعالا ومثل الذین كفروا ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ہر ظاہری و باطنی عبادت نمازیں روزیں تلاوت دعائیں توب اور استغفار عمر و حج اسی ایک اللہ کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین الہ العالمین ہے عبادتوں کے لائق ہے وہی سچا معبود ہے باقی سب جھوٹے ہیں وہی رب ہے اور کوئی اس کے سوا رب نہیں ہے بڑی عظیم اس کی شان ہے جس پر جیسے چاہے عذاب کو نازل کرتا ہے جرموں کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے پکڑتا ہے تو کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ماف کرتا ہے تو زمین بھر کے گناہ بخش دیتا ہے ماف کر دیتا ہے جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا سبحان اللہ ہم عوامہ شان سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم صلاة و سلام ہوں اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی علاقہ جرامی پر جنہوں نے ہم تک اللہ تعریف پہنچایا توحید پہنچائی ایمان سکھایا بتایا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حمید مجید حمد و صلیت کے بعد آج سترہ رمضان مبارک چودہ سو بیالیس حجری اطابق انتیس اپریل دو ہزار اکیس عیسویں رمضان کا یہ خصوصی درس آپ کے خدمت پہ بیش ہے جس کا موضوع ایسا کہ آپ جانتے ہیں قرآنی مثالیں ہیں آج سور بقرہ کی آیت نمبر 171 میں جو مثال اللہ تعالی نے بیان کی ہے اس کو لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس آیت کریمہ میں جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی نے کافروں کی مثال دی ہے جانوروں سے جو سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں اور نہ ان کے اندر عقل ہے آنکھیں تو ہیں جانوروں کو لیکن حق اور باطل کے راستے کا فرق انہیں نہیں پتا اللہ رب العالمین انشاءاللہ فرمایا آئیے سنتے اللہ نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَافَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُوا لَا دُعَاءٌ وَنِدَاءَ لیکن سمجھتے نہیں ہیں وہ بہرے ہیں وہ گونگے ہیں وہ اندھے ہیں انہیں عقل نہیں ہے یہ ہے آیت اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مثال پیش کی ہے کافروں کی جو اپنے آبا اور اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے عقل کو معطل کر رکھا ہے ان جانوروں ان کافروں کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جسے بکریاں ہیں گائیں ہیں جانور ہیں چروہ ان کو بلاتا ہے پکارتا ہے دعا اور ندہ دو الفاظ آئے ہیں قرآن میں ندہ زور سے پکارنے کو کہتے ہیں دعا آہستہ تو جانور کو جب چروہ پکارے چاہے قریب سے پکارے دور سے پکارے آہستہ پکارے یا زور سے پکارے تو جانور کیا کرتے ہیں صرف آوہ لا اسمو الا دعا ونیدہ یہ جانور کیا ہیں صرف اس چروہے کی آواز کو سنتے ہیں جو قریب سے آ رہی ہو یا دور سے آ رہی ہو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں بلا رہا ہے یہ ہمارا چروہہ ہم کو کیوں بلا رہا ہے یہ کیا چاہتا ہے ان کو خیلی ایک آواز آ رہی ہے جس سے جانور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک آواز ہے اس آواز پر چلنا ہے بس کس لیے ہے آواز کون ہے آواز لگانے والا جانور کو نہیں پتا بکریوں کو نہیں مالو کیوں کیوں جانور ہے عقل نہیں ہے سوچ بجھ نہیں ہے اسی لیے اللہ نے فرما بہرے ہیں گونگے ہیں اور اندھے ہیں انہیں عقل نہیں ہے مطلب یہ لوگ چانوروں کی طرح ہیں یہ مقلدین یہ کوفار جو اپنے آبا اور اجداد کی تقلیب کرتے ہیں بس کیوں کفر کر رہے ہیں باب دادا نے کیا کیوں شر کر رہے ہیں باب دادا نے کیا ہے خانمان میں ایسی ہے سب لوگ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں یہ حق کی آواز نہیں سنیں گے ان کی زبان سے حق بات نہیں نکلے گی گونگے ہیں یہ اور حق کا راستہ دیکھنے سے آجد ہیں اندھے بنے بڑھے ہیں اور حق کی توحید کی دعوت اس کو سمجھنے سے یہ لوگ قاسر ہیں بالکل نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ رب العالمین میں ان کی یہ مثال پیش کی اب اس میں اس مثال میں دو بات بیان کی لئے یہ تفسیر میں ایک بات تو یہ آواز لگانے والا جو چروائے کی مثال انہیں دیئے ہیں کاترو یہ عابد ہے عبادت کرنے والا جو غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے پکار رہا ہے اچھا جس کو پکار رہا ہے وہ غیر اللہ تو کافر کی بھی یہی حالت ہوتی ہے جیسے بھت جو ہے جیسے چروہ آپ پکارے تو جانور نہیں سو سکتا تو بالکل یہی حال کافر کی دعاؤں کا ہوگا وہ پکارے گا غیر اللہ کو لیکن غیر اللہ سنے گا نہیں اتنا غیر اللہ سمجھے گا یہ جو ہے بعض علماء نے ایک تفسیر بیان کی ہے اس میں عبد الرحمان بن عزید رحمہ اللہ وغیرہ ٹھیک ہے یہ اس کو صرف جیسے جانور صرف سنتے ہیں ویسے یہ سنے ایک دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے کہ یہاں جو ہے پکارنا اور جس کو پکارا جا رہا ہے تو جیسے کافر غیر اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعاؤں کو وہ سنتا بھی نہیں ہے سمجھتا بھی نہیں ہے اور دعائیں قبول بھی نہیں کر سکے گا تو بلکل اس جانور کی طرح جو جانور کچھ کام کا نہیں ہے بکا چروائے کے کسی فائدے کا نہیں ہے اب چروائے اس کا آواز دے رہا ہے پکار رہا ہے کیا چروائے کی بات کو سمجھ کر وہ جو ہے اس کو فائدہ پہنچائے گا نہیں اس کو صرف یہ ہے کہ ایک آواز سنتا ہے بس تو بلکل یہی حال ہوگا جیسے جانور کسی کام کے نہیں ویسے ہی ان کا بھی یہی حال ہے کہ یہ ہدایت کے راستے سے آنکھوں آنکھوں کو انہوں نے بند کر لیا کانوں میں اونیاں ڈال لی اور موں کو بند کر دیا نا یہ ایک حق کی بات کرتے ہیں نہ ایمان لاتے ہیں کافر کلمہ پڑتے ہیں وہ ہے کہ بہرے میں گونگے ہیں زبان رکھ کر بھی کچھ نہیں کہ زبان اگر حق نہ بولے اگر زبان سے سچائی نہ بیان کی جائے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ ہو تو کیا فائدہ ہے زبان؟ وہ کان جو لا الہ الا اللہ کی صدا نہ سنیں کیا فائدہ؟ جبکہ تلاوت ہوتی ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت موجود اور اگر آج کی بات کریں اہل حق کی دعوت موجود ہے اہل حق کی آواز بلند ہو رہی ہے لیکن اہل باطل کانوں میں اپنی گویا کے اونیاں ڈال کر بہرے بنے ہوئے ہیں ان کو حق کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے آواز سنتے لیکن سمجھتے لیں بالکل بیسے ہی جانوروں کی طرح جو جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں آواز سے بڑھ کر اور کوئی چیز وہ بھی سمجھ سکتے ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو کافر ہیں ان کی یہی مثال ہے نائم اور منعوق کی طرح آواز دینے والا جانوروں کو چرواہا اور وہ چرواہے جو صرف آواز سن رہے ہیں یہی حال ان کا ہوگا یہ جو ہے اس طریقے سے تشبیح دی گئی ہے کہ کافر جو ہے سمجھتے نہیں ہیں چانور بھی سمجھتے نہیں ہیں اور کافروں کو ان کے کفر کا ان کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ باطل طریقے سے شرکیہ کفریہ طریقے سے عبادت میں ہو رہی ہیں جیسے چانوروں کو بکریوں کو بھی آواز دینے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا بکریوں سے آواز دینے والے کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا تو بالکل صرف آئے سود کے مجرد اور سود صرف آواز بس اور کچھ نہیں اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے چانوروں کی سیمتال دے کر بیان کیا کہ ان کافروں کا یہی حال ہوگا اس کے برعکس جو اہل ایمان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ اپنی ایمان سے دنیا اور آخرت پر فائدہ ہوتا ہے لہذا اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھتا ہے اس کے بعد ایک دوسری مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورے میں آیت نمبر دو سو ایک سٹھ میں دی ہے وہ آیت اللہ رب العالمین کا فرمان مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَتَ لِحَبَّةٍ اَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ یہ زبردست آیتِ کریمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ کریمہ میں اللہ کے راستے میں جو لوگ خرش کرتے ہیں فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ کی مثال جو کہ بہت بڑا عجل کا کام نیکی کا کام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرش کرتے ہیں اور رمضان آتا تھا تو اس میں زیادتی ہوتی تھی تو آئیے دیکھئے کتنی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو انجام دینے والے اس کارِ خیر میں اپنے آپ کو داخل کرنے والے شامل کرنے والوں کی دیئے یعنی اللہ کے راستے میں خرش کرنا چاہے وہ جہاد میں ہو یا عام خیر کے راستوں میں خرش کرنا ہو اس کی مثال ایک دانے سے دی اللہ تعالیٰ شاہر جو زمین میں ڈالا جاتا ہے اور ایک دانے سے کتنا خائدہ ہوتا ہے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے زمین میں دیکھیں کسی بھی غلے کا ایک دانہ ڈالا جاتا ہے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں سو سو دانے ہوتے ہیں تو ایک نیکی ایک اگر آپ خرش کریں گے ریال کوئی بھی روپیہ اللہ کے راستے تو اللہ تعالیٰ دس سات سو اور اس سے بھی بڑھ کر چتنا چاہے آپ کے اخلاص کو دیکھ کر اور مجبوری لوگوں کی جب ضرورت زیادہ تھی اس وقت آپ نے خرش کیا ہے تمام چیزوں کو نیت کو اور چھپا کر دینے کو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عجل سے نوازے گا آئیے ترجمہ اور تفسیر اس کی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثال الذین یونفقون امبالہم فی سبیل اللہ بولو جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں کا مثال حبتن ان کے اس انفاق کی اس خرش کی مثال اس دانے کی طرح ہے اس کا مثال حبتن اس دانے کی طرح ہے امبتت سبع سنابل جس دانے سے سات بالیاں نکلیں فی کل سنبلت نئت حدہ ہر بالی میں سو سو دانیں وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَعَ اور اللہ چاہا جسے چاہے بڑا چڑھا کے دیتا ہے وَاللَّهُ وَاصِعُنْ عَلِيمُ اور اللہ اُشَادگی والا اور علم والا ہے اس آیت پر آپ غور کیجئے انفیاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کو بثال کو اللہ نے بیان کیا ہے یہاں دو تفسیریں جنبر ایک مثال الذین یونفقون امبالوں فی سبیل اللہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے کیا مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک اس سے مراد جہاد ہے کیونکہ آیتوں میں آگے پیچھے جہاد کا ذکر کیا گیا ہے تو ایک قول تو یہ ہے کہ جہاد میں جو رقم خرچ کی جاتی ہے جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے مجاہدین کے لیے کیونکہ ان کے مسارف ہوتے ہیں ضروریات ہوتے ہیں ان کے تو اس کی مثال اللہ نے دی ہے یہ ایک قول ہے ایک تفسیر دوسری تفسیر اس میں صرف جہاد مراد نہیں ہے بلکہ خیر رکھے جو بھی کام ہے جیسے بیواؤں کو دینا مسکینوں کو دینا سرورت مندوں کو حاجت مندوں کو دینا وہ تمام اس سے مراد ہے کیونکہ وہ سب بھی فیسم اللہ کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ گیا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نتال دی ہے ایک دانے سے جو زمین میں اگایا جاتا ہے دانہ کھیتی کرنے والے یا کھیتی باڑی کرنے والوں کو زیادہ یہ مثال جلدی سمجھنے آتی ٹھیک ہے یا آپ اسے پوچھیں یا چیک کریں تحقیق کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دانہ جب زمین میں دالا جاتا ہے تو اس سے جو ہے سات بالیاں نکلتے ہیں اور ہر ایک بالی میں سو سو دانے نکلتے ہیں تو یہ زیادہ تھی جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے حدیث میں فرمایا کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ دس کے برابر دیتا ہے آپ نے ایک ریال خرچ کیا دس اور ایک روایت میں دس سے سات سو تک اور اس سے زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے انسان کے عجر کو انسان کے اخلاص کو دیکھ کر اور اس کے دل کی نیت کو دیکھ کر یا چھپا کر جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ دے گیا دانے سے مثال اس لیے بھی دی گئی ہے علماء کہتے ہیں تفسیر میں کہ دانہ زمین میں چھپایا جاتا ہے زمین میں ڈالا جاتا ہے تو زمین کے اندر ہوتا ہے وہ دانہ تو اور اللہ کے راستے میں جو خرچ بھی کیا جاتا ہے تو دائیں حج سے دو سب سے افضل خرچ جو ہے نا جو صدقت سر جس کو کہا گیا چھپا کر دینا پتہ ہی نہیں چلا کہ بھئی کون دی ہے یہ پیس آپ کے پاس کور پہنچ گیا آپ کو پتہ نہیں کہ سنڈر کون ہے اسے یہ کہا گیا سکات بھی بول کر دینا ضروری نہیں اور اللہ کے رسولم کی وہ حدیث آپ جانتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے تلے سات قسم کے لوگوں کو سایہ دیا جائے گا ان میں سے ایک وہ ہے رجل تصدق بیمینہی حتی اللہ تعالیٰ ما شماعہ جائے گا اوکمان کرسے رسولم کی وہ حدیث ہے نا کہ وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے تلے ہوگا قیامت کے دن سایہ ملے گا جس نے دائنے ہاتھ سے خرش کیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کیا مطلب چھپا کر تو دانے کو زمین میں چھپایا جاتا ہے اور وہ پھر دانہ کیا کیا کام کرتا ہے اللہ وقت پر بالیاں نکالتا ہے ہر بالی میں دارے ہوتے ہیں اور وہ دانوں سے انعاش ہوتا ہے جس سے لوگ پائدہ اٹھاتے ہیں اللہ وقت پر منفع ہے اس میں مصلحت ہے بندوں کی کھاتے ہیں رزق ہے جیتے ہیں اللہ وقت معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ چھپا کر صدقہ بھی کریں دیکھئے ساہر کریں بتائیں میں آ کر آپ کو دے رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ یاسر آپ کو دے رہا ہے آئیشہ فاطمہ کو دے رہی ہے تو آئیشہ دے رہی ہے فاطمہ کو پتا ہے کوئی بات ہے اس کا بھی عجر ملے گا اس کا بھی ذکر موجود ہے لیکن اگر یہی چیز آئیشہ چھپا کر دے فاطمہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ دینے والی آئیشہ ہے تو اس کا عجر اور زیادہ ملے گا اس میں کوئی شک نہیں بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو نفقہ ہوتا ہے جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عجر ملتا ہے اور دیکھئے کتنی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں دیت تانے سے دی ہے جو زمین میں جو ہے دارا جاتا ہے اور اس کا اثر جو ہے ہوتا ہے جو انسان خود دیکھتا ہے تو اتنی پیاری مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ذرا غور کرو اس مثال پر کہ اللہ نے تانوں سے مثال دی ہے جو زمین میں ڈالا جاتا ہے اللہ اسی مال کو قبول کرتا ہے جو مال پاک ہو خالص ہو اب دانہ اگر اچھا نہ ہو تو اس سے جو ہے اگتا نہیں ہے پھر اس سے بالیاں نہیں نکلیں گی پھر خراب ہو جائے گی کھیتی تو دانہ اچھا ہونا چاہیے اچھا دانے کے لئے زمین پر اچھی ہونی چاہیے اگر زمین خراب ہے آپ دانہ ڈالیے کچھ بھی نہیں نکلے گا زمین سے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مال اللہ کے راستے میں خرش نہ کیا جائے خالص ایت کے ساتھ وہ مال اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کرتا کیونکہ حدیث میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ فرمائے اللہ پاک ہے اور پاک اور حلال مال کو ہی قبول کرتا جیسے زمین بھی جو ہے اگر صحیح ہو تو دانہ دانے کا اثر ہوتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے اللہ رب العالمین نے یہاں مثال دی ہے زمین سے کہ زمین میں جو دانہ ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کیجئے اس دانے کو ڈال کر بالیاں نکل دیں اس سے ہر بالی میں سو سو دانے ہوتے ہیں تو اس کو سہرات بھی کرنا پڑتا ہے بھئی خالی دانہ ڈال کر چھوڑ دیں گے نہیں بلکہ اس کو یا تو آسمان کی بارش کی ضرورت ہے یا آپ پانی جو ہے سیچ کر پہنچائیں گے تب تو ہے وہ دانہ فائدہ دے گا اس کا مطلب یہاں کہ آپ جب مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں تو پھر احسان مطلب جتلانا جیسے کہ اگلی آیتوں میں بیان کیا گیا جو احسان جتلاتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا کہ آپ مال دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کو خرچ کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو پھر اللہ کو خرچ کریں احسان مطلب جتلائی اور اس سے کیا ہوگا مال آپ کا برباد ہوگا جیسا کہ اللہ نے اگلی آیتوں میں جو اس کے بات کی آیتیں کہا لا تبطل صدقاتکم بالمنی والعدا احسان جتلان کر اور تکلیف دے کر اپنے خرچ کو برباد مت کرو اپنے صدقات کو تمہارا صدقہ ضائع ہو جائے گا اگر تم نے جو ہے اس سے تکلیف دی کسی جیسے جو ہے ذلت کے ساتھ کسی پر صدقہ کرنا نوز بھی گا تکلیف ہے اب وہ نہ لو پیسے لو کھاؤ چاہو جیو اپنی زندگی ہمیشہ منگتے رہتے ہیں فقیر مسکن قسم کے لوگ اب وہ بشارہ محتاج تو وہ تو لے گیا لیکن آپ کی اس اسلوب کی وجہ سے اس کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی بتائی آپ نے صدقہ تو کیا لیکن آپ نے عذیت کے ساتھ صدقہ کیا اس کو تکلیف دیئے آپ نے اس کو احسان سے کم تر ہی اس کے اندر پیدا کیا اور اپنے اندر احسان سے برطر ہی دکھائی آپ نے ریاکاری کیا آپ نے اس سے برباد اللہ فرمائے لا تم تھی لو برباد ہو جائے گا تمہارا صدقہ اس ایک اور من احسان جتنا دیکھو ہمیشہ ہم جیسے جو ہے لوگ ان کو دیتے ہیں ہم نہیں ہوں تو تم نہ ہو تم نہیں رہو گے ہو کے مر جاؤ گے کھاؤ چاؤ لو پیسے لو احسان چتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دوسروں کو کم تر سمجھنا تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا آدمی کا مال برباد ہو جائے گا آدمی کا مال برباد ہو جائے گا اور اللہ نے اگلی آیتیں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں خیر وقت نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے کہ اللہ نے مثالیں دی ہیں بارشوں سے اللہ نے آگے جو ہے مثالیں دی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے انسان اپنے صدقے کو برباد نہ کرے تو بہرحال یہاں اس آئیت میں جو ہمارے پاس مثال اس پر غور کیا جائے آدمی تھوڑا دے یا زیادہ دے ٹھیک ہے وہاں اللہ کے راستے میں دے اخلاص کے ساتھ دے تکلیف نہ دے احسان نہ جتلائے ضرورت مندوں کی ضرورت اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ضرورت زیادہ ہوتی ہے بسا موجودہ حالات ہیں کوئیٹ نینٹی ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہے ہیں کتنے لوگوں کی کالس آتے ہیں کتنے لوگوں کی بیوہ ہیں فون کر رہی ہیں بھئی اللہ کے راستے میں کچھ آپ کے پاس ہوتا دیجئے 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 بسکین فقیر کیوں لوگ زیادہ محتاج ہیں آج لوگ زیادہ محتاج ہیں آج آپ خرچ کریں کل لوگوں کے پاس ضرورت اتنی نہیں ہوگی اس وقت آپ خرچ کرنے کے لئے دیکھیں تو شدت کے وقت خرچ کرنے کے ایک الک فضیلت ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ دانہ یہ خرچ جو ہے تھوڑا کریں یا زیادہ کریں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو بہت اچھا ملے گا زیادہ تو زیادہ کم تو کم اور اللہ نے مثالیں نیکر بیان کیا ہے کہ جسے بارش زیادہ ہوتی ہے تب بھی جو ہے کھیتی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگی وہ دانہ جو زمین میں آپ ڈالتے ہیں پھر اس سے بالی نکلتی ہے پانی زیادہ ملے گا تو پھل زیادہ ہوگا اس کی پیداوار زیادہ ہوگی پانی کب بھی ملے گا تب بھی پیداوار تو ہوگی یعنی پانی کم ہو یا زیادہ ہو پیداوار ہوگی زیادہ تو زیادہ کم تو کم تو مطلب زیادہ خرچ کرو یا کم خرچ کرو فائدے میں تو آپ رہیں گے آپ زیادہ خرچ کرو یا کم خرچ کرو اللہ کے راستے میں ٹھیک ہے فائدہ تو ہوگا آپ ایک ریال دیں گے آپ سو ریال دیں گے مثال دے رہا ہوں سمجھ نہیں ایک ریال دیں گے اللہ اس کے برابر بدلہ دے گا اور اگر سو دیں گے تو سو کا بدلہ ایک نیکی کا دس سو نیکی کے اس سے زیادہ نیکیوں بڑھیں گے خرش جتنا اللہ کے راستے میں کیا جائے اور ہمزان کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ کے راستے میں کسرس سے خرش ہونا چاہیے یہاں اس سلسلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں اس کی تفسیر میں جو ہے عبداللہ بن عباس کے حدیث پیش کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دونوں کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے کہ عبداللہ کیا کہتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عجبور مانے لوگوں سے جو ہے اس آیت کے بارے میں پوچھا ہے ایک دن کہا کہ اس آیت میں جو مثال ہے اس کے بارے میں بتاؤ تو لوگوں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے فقالو اللہ عالم لوگوں نے کہا اللہ عالم عمر ابن خطاب رضی اللہ رضی کو غصے آیا اور کہا کہ تم کہہ رہے اللہ عالم آیت قرد کر کہہ رہو اللہ عالم اس کی مثال تم کہو نعلم او لانعلم یہ کہو کہ هم کو معلوم ہے یہ مثال یا هم نہیں جانتا یہ مثال اللہ عالم کیا یہ مثال اللہ نے دی ہے تو لوگوں کے لئے سمجھ لیکے اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہelujah نے کہا فی نفسی منہا شیعن یا امیر المومنی اے امیر المومنی میرے دل پہ کوئی بات ہے اس کی بات تو عبداللہ بن عباس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حکم نے بیان فرمایا یا بن اخی اے میرے بھائی کے بیٹے تم جو ہے اس بات کچھ طریقے سے سمجھو کہ یہ مثال اللہ نے عمل کے لئے دی یہ جو آیت ہے نا یہ آیت اور اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کے مطالبت آیا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کونسے عمل کے لئے کہا کہ ایک مالدار آدمی کی آیتوں میں آگے ایک مالدار آدمی جو نیکیاں کرتا ہے پھر شیطان بڑاپے میں یا بعد میں اس کے پاس آ کر اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور جو ایک آدمی نیکیاں کرتے رہتا ہے پھر بعد میں عمر کے ایک حصے میں پہنچتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اس کے ساتھ کھیلتا ہے اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالی نے ان آیتوں میں جو ہے اس آدمی کی مثال یہ بخاری کی روایت ہے جو ابھی میں نے پڑھی امام حسن بصیر رحمت اللہ لے بیان برماتے ہیں یہ مثال سمجھنے والے اس کے بہت کم ہیں اور اس مثال کے اس طریقے سے آپ سمجھیں کہ ایک بڑا آدمی ہے جو کمزور ہو چکا ہے اور جس کے پاس بچے ہیں اور بہت زیادہ وہ محتاج ہیں اور اللہ نے اس کو ایک بغیچے سے نوازا ہے آسمان سے آفت آ کر وہ پورے بغیچے کو جو ہے برباد کر دیتی آدمی جو ہے اس طریقے سے نیکیاں کرتے رہے اور آخر میں اپنی نیکیوں کی حفاظت نہ کرے تو ایسی صورت میں اس کی نیکیاں ساری برباد ہو جاتی ہیں اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس حال میں کہ وہ اللہ کو ناراض کر گیا اپنے آمال کو اس نے برباد کر دیا بہر کے بڑی زبردست انفاق فی سبیللہ کی مثال اللہ تعالی نے دی ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے بخت ختم ہو رہا ہے تو میں بتا دوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو ہمارے خرچ سے بلکہ لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے ریاکاری سے تکلیف عدیت سے احسان جتانے سے اپنے انفاق کو بچائیے اور رمضان چل رہا ہے جو کر سکتے ہیں خرچ آپ کیجئے اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا آپ کے راستے میں اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریوں کو پریشانی مضور کرے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے برمایا کہ اپنے بیماروں کا اداز صدقے سے کرو صدقے کے بارے میں آپ پڑھنا چاہیں اللہ کے راستے میں نے صفقہ کیا جاتا ہے اس کے لئے بہت ساری آیتیں آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث بھی آئی ہیں جس میں یہ بات ہے کہ کوئی مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے وہ کم نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے لہٰذا جو آپ کر سکتے ہیں ڈیلی بیسس پر یا پورے مہینے میں ایک ساتھ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیجئے قبل اس کے کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے اللہ کے راستے میں کسرس سے خرچ کیجئے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو مسکینوں کو فقیروں محتاجوں کی ضرورتوں کو بیواؤں کو نئے مسلمان ہیں جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانے کو دور فرمائے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے اللہ خوش ہوگا اللہ راضی ہوگا اور دیکھئے کتنی پیاری مثال اللہ نے تانوں سے دی ہے تو ایسا عجر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ عطا کرے گا اور ہمارا مال بھی پاک ہوگا اور اس سے ہماری پریشانیاں بیماریاں مسیبتیں بھی دور ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اس عظیم پریدے کو انفاق فی صلی اللہ کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق دے پورے اخلاص کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ آمین وآخواہم اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ